سکسلاس کیسے آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نے ایکسرسائز فائی بی سٹارٹ کرنی ہے جس کا فرس کورشن ہے مالس نے سٹیٹ ویدر دا فالنگ آر ٹرو اور فول یعنی ہم نے بتانا ہے کہ مالس ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے فرس کورشن ہے مائنس ٹوائل پلس ٹفٹین از ایکلس ٹو پلس مائنس ٹوائل بچے ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب دو ہمارے پاس سیم انٹیجرز چال رہے ہوں کو یعنی اگر دونوں پلس سائن کے ساتھ یا مائنس سائن کے ساتھ چل رہے ہو تو ان کو ایڈ کرتے ہیں لیکن اگر وہ ڈیفرنٹ سائن کے ساتھ چل رہے ہو یعنی اگر ایک پلس میں ہو اور ایک مائنس میں تو ہم ان کو مائنس کرتے ہیں تو ہماری ویلیو ہے مائنس ٹوائل پلس کفٹین یعنی پفٹین میں سے آپ نے ٹوائل کو مائنس کرنا ہے تو پلس 보� indubit ہم میں سے ٹوائل میں میں ف ہمیں دوسری سائٹ پہ آتے ہیں تو وہ ہے 15 پلس مائنس 12 ابھی میں نے دیکھا جب میں نے آپ سے کہا کہ اگر دو ڈیفرنٹ سائن ہو تو ان میں ہم مائنس کرتے ہیں that means plus اور مائنس کے ساتھ اصل میں مائنس کا کام ہوگا اور 15 اور مائنس میں سے جب 12 کریں گے مائنس تو وہ آگا آنسر 3 وہ بھی پوزیٹیو ہے جس کے ساتھ کوئی سائن ہی ہوتا ہے that means وہ پوزیٹیو سائن ہوتا ہے اور پلس 3 is always equal to plus 3 that means statement ہماری true ہے next پہ آتے ہیں بچے 3 plus minus 5 is an integer آپ اسے solve کر کے دیکھیں plus اور minus دو ڈیفرنٹ سائن ہے minus process ہوگا 3 تو ایسے ہی as it is آجے گا اور plus minus sign minus کا sign لگے گا کیونکہ دو ڈیفرنٹ سائن ہے negative process ہو رہا ہے 5 بھی ایسے سیم آجے گا تو 3 میں سے 5 minus دے تو 2 آگیا چونکہ بڑی ویلیو کے ساتھ negative sign ہے لہٰذا ہمارے آنسر میں بھی negative sign جائے گا کیونکہ اگر ہم نے sign وہی show کرنا ہوتے ہیں اپنے question میں جو ہمارا بڑی ویلیو کے ساتھ ہے بڑی ویلیو کے ساتھ negative sign ہے لہٰذا ٹوک کے ساتھ negative sign آیا اور چونکہ negative sign ہے that means وہ ایک integer ہے plus اور minus sign جو ہے وہ integers کو represent کرتے ہیں لہٰذا یہ statement ہماری true ہوگی next انہوں نے کہا ہے بچے 5 plus bracket میں minus 5 is a positive integer 5 plus اور minus جو ہے وہ minus کو show کریں گے plus minus وہ different sign ہے minus کا process 5 values it is آگیا that means 5 میں سے 5 minus ہو رہا ہے 5 میں سے 5 minus کیا تو آنسر آگیا ہے 0 بچے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ 0 جا نہ positive ہوتا ہے اور نہ ہی negative ہوتا ہے 0 integer یا وہ کوئی integer ہے ہی نہیں وہ ہمارا نہ positive integer ہے اور نہ ہی negative integer ہے لہٰذا یہ statement wrong ہو جائے گی next جاتے ہیں بچے minus 39 plus 14 is equal to 14 minus 39 minus 39 تو minus 39 رہے گا plus 14 بھی 14 ہی رہے گا that means دونوں الگلک sign ہے different sign ہے that means minus کا process ہوگا 39 میں سے 14 minus کیا تو آنسر آگیا ہے minus 25 25 دوسری سائٹ پہ آتے ہیں 14 minus 39 14 کے ساتھ کچھ میں نہیں that means اس کے ساتھ positive sign ہے plus 9 is so different values in میں ہمارا minus 2 whether the values or whether the sign ہو تو minus کا عمل ہوتا ہے minus کریں گے تو اس کا آنسر بھی minus 25 آئے گا بڑی value کے ساتھ minus ہے لہذا minus کا sign نیچے آئے گا same آگیا ہمارا answer statement true next 32 multiply 0 is equal to 0 بچے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے 0 کو ہم جو سی مرزی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی value کے ساتھ بھی multiply کر لیں answer ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو یہاں پہ multiply ہی ہو رہا ہے 0 that answer ہمارا 0 ہو گیا یہ statement true ہے next negative minus 5 does not exist اس نے کہ minus 5 negative ہوتا ہی نہیں ہے بچے minus 5 negative plus 5 ہوگا plus 5 تو ہوتا ہے ہماری counting 5 ka word آتا ہے plus sign کے ساتھ بھی آتا ہے لہذا ہماری statement false next statement 3 multiply by 5 plus minus 2 bracket close close اور دوسری ساتھ 3 multiply by 5 plus bracket میں minus 2 بچے اس کو ہم کھولیں گے 3 multiply by 5 ایسی ہی آجے گا plus اور minus 2 لگ لگ sign that means minus 2 ایسی آجے گا 5 2 minus کریں تو آجاتا ہے 3 3 کو جب ہم باہر نکالیں گے bracket سے ہمیشہ بچے ہم نے پہلے بچے ہم نے ہم نے پڑا ہے 5 کلاس دمیس رول دمیس رول کے مطابق ہمیشہ ہم نے multiply پہلے کرنا ہوتا ہے addition اور minus اس کے بعد کرنا ہوتا ہے تو multiply پہلے ہوگا 3 5 15 minus 2 15 میں سے 2 minus کے 13 9 اور 13 کبھی بھی ایک پر نہیں ہو سکتے اس لئے ہماری نیکس ٹیٹمنٹ رہتے 0 multiply 2 plus 3 0 plus 3 0 as it is 2 or 3 is equal to 5 ہم نے پہلے بریکٹ کرنی ہے اس لئے بریکٹ کو صل کیا اور یہاں سے 3 میں 0 پلس کیا 3 میں کچھ بھی پلس نہیں ہرہا 0 is nothing that is 3 آ گیا 5 0 سے multiply کیا تو وہ ہوتا ہے 0 3 کے equal نہیں ہو سکتے ہے لہذا یہ statement wrong ہے 27 plus bracket minus 27 equal to 54 27 as it is plus minus is equal to minus 27 equal to 54 27 27 minus answer 0 0 54 کے برابر نہیں ہو سکتا لہذا statement wrong OK